اس عید پر بچوں کے لئے بنے گا کچھ خاص اور وہ خاص کیا ہے ڈونٹ کا پہاڑ بنا دیں گے ہم اور بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ کلرفل سی ایک چیز ہو جاتی ہے اور بہت مزے کے لگتے ہیں کھانے میں اور بچے کھا 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 کم لے ہو جاتے ہیں چلو جی رسپی شروع کریں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایسٹ کو پروف کر لینا ہے ایک ٹیبل سپونی اس چاہیے آپ کو جس کو میں نے چار ٹیبل سپون کے قریب پانی ہے نیم گرم پانی ہے جس میں ڈال کے میں گرم جگہ پہ رکھ دوں گی آج کل تو پیسے گرمی ہو گئی ہے ہر طرح بھی گرمی ہے پھر بھی آپ اس کو چولے کے پاس رکھ دیں اچھ آپ ہم مکسنگ مکسنگ کریں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے چار انڈے چار ٹیبل سپون چینی ایک کپ دودھ دو ٹیبل سپون مکھن چٹکی بھر نمک ان سب چیزوں کو آپ نے خوب اچھے سے مکس کر لینا ہے میں آپ کو خالی انڈے اس لئے دکھائی جاری ہوں کیونکہ باقی چیزیں ہماری ریکارڈ گلت ہوگی خراب ہوگی اچھا اس کے بعد آپ نے اس بیٹر میں میدہ ڈالنا ہے چار کپ میدہ ہے جو کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے پھر آپ نے اس کو کلنگ ریپ لگا کے یا اچھی طرح ڈھکے چولے کے پاس رکھ دینا اور جب یہ ڈبل ہو جائے اپنے سائز میں پھول جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جب یہ پھول جائے اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے تو آپ نے اس کو ایک دو مکھیاں اور مارنی ہے پنچ مارنے ہے اور اس کے بعد اس کا پیڑا بنانا ہے اور اس کو بیلنا شروع کر دینا ہے اچھا اس کے اوپر جو ہم چوکلٹ لگا رہے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بنانی بتاؤں گی رکھنا ہے اس کے بعد ہم گھر کے جو تیار ڈونٹ کٹر جو ہمارے سب کے گھر میں اویلیبل ہے اس سے اس کے ڈونٹ کٹ کر لیں گے گلاس لیں گے آپ بوتل کر دھکل لیں گے اور یہ بن گے ڈونٹ اس کے بعد آپ کپڑا بچھائیں گے ساف ستھرا سا اور اس کے اوپر ان ڈونٹس کو رکھتے جائیں گے اور یہ ماشاءاللہ کہہ لو کہ ہنڈرڈ پلس ڈونٹس بن گئے تھے فور کپ سے اسی کونٹٹی کو آپ ہاف کر سکتے ہیں اگر آپ نے کم بنانے ہے تو ان ڈونٹس کو اب آپ اس کپڑے پہ رکھتے جائیں گے اور ہم نے اس کپڑے پہ ان ڈونٹس کو ریسٹ کرانا ہے کوئی کہہ لو کہ آدھ آدھ گھنٹہ تاکہ یہ اور پھول جائیں کیونکہ انہوں نے بھی اور پھولنا ہے جب یہ پھول جائیں گے اچھے سے پھر ہم ان کو فرائنگ ان کی سٹارٹ کریں گے بلکل ہلکہ گرم آئل لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کو ہلکے گرم آئل میں ہی آپ نے ڈونٹس کو ڈال دینا ہے آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے اور ان کو رام سے فرائے ہونے دینا ہے یہ آئل میں جا کے اور پھولیں گے اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے جب ایک سائٹ سی ہلکا سا کلر آئے گا دوسری سائٹ سے بھی ہلکا سا کلر آ جائے گا اور آپ کے ڈونٹ ریڈی ہو جائیں گے اب ہم فٹ فٹ سے اس کے اوپر لگانے کے لیے چوکلیٹ بنائیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ہے ٹین ٹیبل سپون چینی ہے پی سیوی ٹھیک ہے گھر میں گرانڈر میں ہی پیس لی تھی تقریباً ایک کپ کے قریب کریم ہے فرش کریم اور یہ دیکھو زبردستی ماری گناش ریڈی ہو گئی اب ہم کیا کریں گے ڈونٹ جب نکل کے کڑائی میں سے باہر آئے گا اس کو تھوڑ سا تھنڈا ہونے دینا کیونکہ کریم ہے اور پھر ہم اس کو ایسے ڈپ کریں گے چاکلیٹ میں رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ اپنی پسند کی سپرنکلز ڈالیں مونگ پھلی ڈالیں مدام ڈالیں اور سپرنکلز کیونکہ کلر فل ہوتی ہیں تو بچے تو کہتے ہیں بس پتہ نہیں ہم کیا کھانے لگیں ٹھیک ہے یہ دیکھو کتنے اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے ڈیکوریٹ کر کے جب آپ کے سارے ڈونٹس ریڈی ہو جائیں گے تو آپ اس کا ایک پہاڑ بنا گے رکھتیں گے اور بچے اس کو دیکھیں گے واو اچھا جی بہت مزے کہ یہ بنے تھے ڈونٹس بہت زبردست بنے تھے سب نے بہت انجوائی کیے ضرور آپ نے ٹرائے کرنے ہے بہت ایزی ریسی پی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اید پہ سب نے اپنے بچوں کو سرپرائز کرنا ہے آپ کے گھر میں اگر گیسٹ بھی آ رہے ہیں تو بچے تو ضرور سرپرائز ہو جائیں گے اس چیز کو دیکھ کے کیونکہ بچے تو پلاو بریانیاں کم کھاتے ہیں ان کو کلر فل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے بچوں کے لیے سپیشل کیا پلان کیا ہے آپ کے بچوں کو کیا چیز پسند آتی ہے سپیشل ہی پہ کھانا اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے لائک کرنا ہے فٹیور لائک کا بٹن پرس کریں اور کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں کیا ہوا ابھی تک تو کل ایک اور زبردستی ریسیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا